ہم چلتے ہیں اپنے اسے جو ہم باتیں کرتے کرتے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں اپنے جذبات بھرتے ہیں کیونکہ پاکستانی ہمارے بھی اپنے ملک سے جذبات ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا ملک بھی ترقی کرے لیکن ناظرین آپ یہ بھی تو دیکھیں اگر آپ کو یہ بورا لگتا ہے کیونکہ اگر آپ کہیں کہ آپ ایز این انکر اگر آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں یا آپ پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں پی ٹی آئی نے بھی جب اپنے دور میں کوئی اچھا کام نہیں کیا یہ بس امران خان صاحب کو ایک ایج میں لگیا ہے انہوں نے پنجاب میں اپنی گورننس تبہہ برباد کر کے رکھ دیا نیل بٹا سناٹا ہوتا تھا جب عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ تھی جو بندہ جو کر رہا ہے جتنی کرپچن ہو رہا ہے سب سے زیادہ جتنا جو کچھ ہو رہا ہے سب سے زیادہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے اندر ہو رہا تھا اچھا ناظرین اب ہم اپنے پروسیڈنگز کے طرف چلتے ہیں منڈے والے جن جتنے بھی پروسیڈنگز ہویا ہے عدالت ان سے اپنے فل کوٹ کے اوپر دلائل مانگیا کہ فل کوٹ آپ کیا چاہتے ہیں کہ فل کوٹ کس لیے بنایا جائے تو کسی کے پاس اپوزیشن کے کتنے جتنے بھی ممبرز تھے یعنی کہ آپ تو حکومت میں آگئے ہیں پی ڈی ایم کا جتنا بھی اتحاد تھا ان کے جتنے بھی وکلاتیں وہ اس جواب کو دینے سے کاثر تھے ان کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں تھا کہ ہم فل کوٹ کس لیے چاہتے ہیں تو ناظرین سپریم کوٹ اوپاکستان کے جو چیف جسٹس اوپاکستان جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت سپریم کوٹ اوپاکستان میں سترہ ججز ہیں اور تین ججز سپریم کوٹ اوپاکستان میں موجود ہیں دو جو ہے نا ہونرابل جسٹس جو ہیں نا وہ اس وقت اسلام آباد کی حدود میں مجود ہے وہ آپ کو ریکوور ہو کے ہم جو ہے نا آپ کو پروسیڈنز کر کے دے سکتے ہیں لیکن اس وقت ناظرین جب جناب چیف جسٹس اوپاکستان ایکس چیف جسٹس اوپاکستان آسف سائد خان کھوسا تھے آسف سائد خان کھوسا سرائی کی جو چیف جسٹس اوپاکستان تھے وہ جب تھے جنہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹنشن والے معاملے کے اوپر سو موٹو لیا تھا دسمبر میں جب وہ جا رہے تھے اس کے پاس جسٹس گلزار ہے ناظرین تقریباً چالیس ہزار کیسز پینڈنگ کے اوپر پڑے ہوئے تھے سپریم کھوسا پاکستان میں آسف سائد خان کھوسا کے دور میں اس کے بعد چیف جسٹس اوپاکستان ایکس چیف جسٹس اوپاکستان گلزار احمد ہے ان کے دور میں تقریباً اٹھتیس سنتیس سے اٹھتیس ہزار کیس جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے سپریم کھوسا پاکستان میں وہ انہیں ریکوور کروا ہے جلدی جلدی پروسیڈنگز کروا ہے جلدی جلدی انصاف دیا کیونکہ ان کا محنہ تھا کہ جسٹس ڈیلیڈ ہے اس جسٹس ڈینائیڈ اسی طرح جیسے اب بلاوال بھٹو صاحب نکال کہا ہے کہ فل کھوڈ ڈینائیڈ اگر آپ چاہیں بھی تو سپریم کھوڈ کا جو فل کھوڈ ہے وہ سترہ ججیس کے اپر جو محیط ہے کیونکہ ناظرین فل کھوڈ جو ہے نا چیف جسٹس اوپاکستان نے بتایا کہ آپس میں جتنے بھی جسٹس تھے اور ریجسٹرار سے پتہ کرا کہ فل کھوڈ بیٹھ سکتے ستمبر میں ستمبر دوزار بائس میں تو تقریباً جون ابھی جلائی کا مہینہ چلا ہے جلائی آگاست ستمبر یہ والے مہینے میں ابھی چار پانچ دن رہ رہے ہیں اگلے مہینہ رہ گیا اور ستمبر کی اینڈ میں دوسرے تیسرے ہفتے میں یا تو پندرہ طریق تک یا پندرہ طریق کے بعد رکھ لیں فل کھوڈ جو ہے نا چیز جسٹس اوپاکستان کو بتایا گیا کہ پندرہ ستمبر کے بعد ہی فل کھوڈ جو ہے نا وہ بلایا جا سکتا ہے پندرہ ستمبر سے پہلے جو ہے نا اس کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی جسٹس ہیں وہ اس کا جو ہے نا مختلف ملک میں جتنے بھی سپریم کور ریجسٹریز ہیں اس کے اوپر سماعت کر رہے ہیں بہت سے کیسز ہیں کیسز کی سماعت کر رہے ہیں انس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے پروسیڈنگز لگی ہوئی ہیں اور ناظرین جو ہے نا سترہ ججیز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو ججیز جو ہے نا اس وقت اسلام آباد کی حدود میں مقرر ہیں اور جو تین ججیز ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے نون لیگ کا سب سے بڑا وطی رہی ہے جب بھی ان کے اوپر مشکل وقت آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اداروں کے اوپر تنقید کرنا شروع ہو گئی ہیں یہ مریم نواز اور یہی لوگ تھے جو اداریوں کے اوپر عمران خان حالان کے تنقید نہیں کرتے تھے کچھ لاظز کہتے تھے یا کچھ لاظزہ سے مخاطب کرتے تھے تو یہ ان کے اوپر تنقید کرتے تھے ٹرینڈ چلاتے تھے عمران خان جو ہے نا ریاستی اداروں کے خلاف بول رہا ہے اگر ادارے نہیں رہیں گے تو پاکستان نہیں رہے گا ابھی جو ہے نا آپ کو میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے اگاہ کر رہا ہوں سپریم کورٹ پاکستان میں جو ہے نا پوزیشن ہے پروسیڈنگز کا بائی کارڈ کر دیا ابھی بھی جسٹس اجازو لحسان نے کہا اگر آپ تیاری ہے آپ کی تو آئیں ہم آپ کو سننے کے لئے تیار ہیں ہم مل بیٹھ کے کچھ کر لیتے ہیں لیکن تو انہوں نے کہا جو فاروق اچنائک ہیں پیپلز پارٹی کے جو وزیر ہیں جنرل سیکٹری بھی ہیں فاروق اچنائک انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کے انہوں نے جسٹس اجازو لحسان صاحب کو بتایا کہ ہم جو ہے نا اس کے اوپر ہماری پارٹی پولیشی کی وجہ سے میں مجبور ہی نہیں تو میں اس کیس کا اس سب بننے کے لئے تیار تھا سے پہلے جو ہے نیاں سے مریم نواز کی پریس کنفرنس ہوتی ہے بلاوال بوٹو صاحب بولتے ہیں احمل والی خان جو اپنے باپ دازوں کی وجہ سے سیاست میں ابھی بچے ہونا ہے کیونکہ اگلے الیکشن میں وہ بھی نہیں بچیں گے جو صورتحال لگ رہی ہے عوام کی اور میں جو وزیٹ کر کے ہوں کہ سوات کلام اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ جو ہے نا یہ احمل والی خان این پی یہ زیادہ مشہور ہے لیکن اس دفعہ وہاں پہ پیٹی آئی نے کلین سویٹ ایس اللہ بہت جتنے بھی سیٹس تھیں سارے پیٹ کے انہیں جیتی ہیں سوات میں تو اے پی کے میں تو بھوچھاڑ نکال کے رکھ دی تین چار سیٹوں پہ احمل والی خان اور ان کی پارٹی جو اینہ بھی مضبوط ہے لیکن وہ بھی اگلے الیکشن کیونکہ امران کان نے ایک ازادی کا کارٹ کھیلے پختون جو ہیں وہ ازادی والے معاملے میں اپنے ایرانستان میں بھی ان کا حالات دیکھ لیا ہے ناظرین جیسے پروسیڈنگز کا آغاز ہوتا ہے تو عرفان قادر صاحب جو کہ ڈپٹی سپیکر پنجازی سمبلے کے وکیل ہیں انہوں نے اپنے پہلے تو وہ چاہی رہے تھے کہ ہماری تیاری نہیں ہے آپ ہمیں ڈین اردھیں رفان قادر صاحب جو پہلے بھی وہ خود بھی جاج رہا چکے ہیں یہ تقریباً ہائی کروٹ کے جاج رہ چکے ہیں رفان قادر صاحب انہوں نے سپرمکورٹ پاکستان کے چیف جسٹس آگ پاکستان سے بد تمیزی کرتے ہوئے بد تمیزی آئییں بڑے جو سوی لے جی ملنے. نئی جی میں اپنے دلائل نہیں دوں گا. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنے دلائل کا آغاز کرے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں اپنے دلائل کا آغاز نہیں کروں گا میں دلائل نہیں رکھا انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم یہی فیصلے میں لکھ دیں گے کہ ارفان قادر صاحب نے اپنے دلائل نہیں دی تو پھر کہتے ہیں رکھیں 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 ذرا آپ میں دلائل کا آواز کرتا ہوں دلائل انیس دفعہ ناظرین انیس دفعہ جسٹس اجازال احسن جسٹس جو ہیں عمرتہ بندیال اور جسٹس یہ جو ہیں منی بغتر صاحب انہوں نے انہوں نے سوال انیس دفعہ پوچھا ہے کہ آپ ہمیں یہ دکھائیں کہ ہماری رولنگ میں یہ کہاں پہ لکھا ہے اور کس جگہ ہم نے جس کی بنا کے اوپر رولنگ دی ہے جتنے بھی فریکنس سب سے ملا گئے انیس دفعہ یہ ایک سوال پوچھے کسی کے پاس جواب نہیں تھا پھر جو ہیں علی زفر صاحب آئے انہوں نے اپنے پروسیڈنز کا آغاز کیا آپ نے دلائل دیئے عدالت نے ریمارس دیئے شام کو ناظرین تقریباً رات کو سوہ سات عدالت آئی اس نے فیصلہ سنانا شروع کیا اور عدالت نے آج ساڑھے یارہ بجے تک سمات ملتوی کر دی اور فل کورڈ کے استداد جو تھی تمام پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے اس کو یک سر مسترد کرتے ہوئے کل کے سمات دینے کا فیصلہ کیا آج آج یقین ہے ناظرین لگ رہا ہے کہ جتنے بھی پروسیڈنز آج ہو چکے آس میں یہ لگ رہا ہے کہ عدالت آج فیصلہ کرنے جا رہی ہے کیونکہ جتنے بھی یہ حکومتی اتحاد کے جتنے بھی وکلہ تو یہ سب نے بائیکارٹ کر دیا عدالت نے کہا آپ نے بائیکارٹ کرنا ہے تو کہا رہے ہیں ہم جو ہے ناظرین اپنا فیصلہ جاری کریں گے یہ ایک ویڈیو بنانے میں تقریباً کافی مینک کرنی پڑتی ہے تو آپ سے یہ استعداد ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور سکپ نہ کریں ویڈیو کو لیا کیونکہ اگر آپ سکپ کریں گے تو مومنٹم ٹوٹ جائے گا آپ انٹرٹین نہیں ہوں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ جو ہے نا میں نے آپ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش نہیں گیا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ پوری سنتے ہیں اور پوری سننے کے بعد ہی پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم صحیح طرح سے انٹرٹین نہیں ہویا یا بور ہو گیا یا کوئی خبر ہمیں صحیح طرح سے نہیں ملی تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں ہم نیسٹ ٹائم جو ویڈیو بنائیں گے اس کے پر انشاءاللہ وارک کریں گے بہت زیادہ آپ کو یقین ہے ناظرین کوئی شکایت کموقع نہیں دیں گیا بھائی اپنی ہمارا چینل اصل میں نیا نیا ہمارے پاس ایکیٹمنٹ کی بھی کمی ہیں اور ہمارے پاس بہت سیٹھ چیزیں کمی ہیں لہذا جیسے جیسے آپ ہمارے چینل کو آگے بڑھاتے جائیں گے سبسکرائبر بڑھتے جائیں گے وہاں ٹیم بڑھتا جائیں گے آپ لائک کرتے جائیں گے آپ کا پیار ہمیں ملتا رہے گا ہمیں اپنے چینل کو آگے بڑھاتے رہیں ناظرین اینڈ پہ آپ نے یہی کرنا ہے کہ لال جو نیچے لال لالے مالے والا جو سبسکرائب کا بٹن ہوتا ہے اس کو آپ نے دبانا نہیں بھولنا اور اس کے ساتھ یہ گھنٹی لگی ہوگی ہے گھنٹی جو دیکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ نے لائک میں دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کے پاس پہنچے گی لائک لازمی کرنا ہے اپنے شیئر بھی کرنا ہے اپنی فیملی اور فرنڈز جتنے بھی کیونکہ ناظرین ہم جائے نا کوئی اس میں ایسی ویسی بات نہیں کرتے ہیں اگر ایسی ویسی بات کوئی ہو بھی جائے کل تیر سے کیونکہ اتنی دیر اتنی لمبی ویڈیو ہم بناتے ہیں بہت ساری ویڈیوز بنا کے اس میں سے خلپ نکال کے آپ کے پاس لے کے آتے ہیں یعنی کہ صحیح طرح سے آپ کا حق ہے جو آپ تک پہنچاتے ہیں آپ کا حق ہے کہ آپ انفرمیشن جتنے بھی اپنے ملک کے بارے میں اس کے ادھار ہیں ناظرین آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں ہم آپ کو اپنے انالسٹ یعنی کہ میں آپ کو اور بھی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گا دو پچھلے تقریباً دو دن ہو گئے ہماری ویڈیو نہیں ہے کل کا سارا دن ہو گیا اور آج صبح سے لے کہ اب تک ویڈیوز کوئی لائٹ بھی نہیں تھی میرے پاس بیٹری بغیرہ ہماری اوپی ایس کی جو بیٹری ہے وہ تھوڑی کم زور ہوئی پڑی ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے اور آپ لائک سبسکرائب اور شیئر کریں انکم آئی بھی ہم بڑی بیٹری لیں گے بڑا آپ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں گے چلیں اللہ حافظ ناظرین